اگر کوئی لیڈی ہے یعنی کوئی عورت ہے کہ جو خوران حدیث کے اوپر زندگی گزارتے اور مرنے سے پہلے یعنی وسیعت کرتے کہ مرنے کے بعد ان کی میت کے اوپر کوئی خرافات یا بیدہ شرک عمل نہ ہو لیکن پھر مرنے کے بعد کوئی لوگ یعنی جو رشتدار میں سے ہے اگر یہ سارے عملے سے کرتے بیدہ تھی تو اس کا گناہ کس کو ہوں گا سوال آیا کہ خاتونیں جو خوران سنت پر ہیں اس نے وسیعت بھی کی کہ یہ سب نہ کیا جائے پھر بھی اس کے گھر والوں نے اس کے مرنے کے بعد یہ کام کیا تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا وہ گناہگار ہے وہ عورت اس میں انشاءاللہ جو گناہگار نہیں ہے کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جس گھر میں معلوم ہوں کسی کو کہ اس کے گھر میں نوہاں ماتم کرتے ہیں مرنے کے بعد اور وہ وسیعت کر کے نہ مرے تو وہ گناہگار ہوں گا لیکن وسیعت کر کے مرے اور اس پر کوئی کرے تو انشاءاللہ اللہ عزیز وہ گناہگار نہیں ہوں گا تو لہٰذا تمام تر کوششوں کے بعد بھی اس کے گھر والوں نے شرک اور بیدت کیا یہ ان کا اپنا ذاتی گناہ ہے انشاءاللہ عزیز میت کو اس کا کوئی عذاب انشاءاللہ نہیں ملیں گا یہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا امیت آؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ